سورہ یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکل بن المرسلین علی صراط مصدقیم تنزیل العزید الرحیم لتنزر قوم ما اندر آباہم فہم غافلون صدق اللہ العظیم یاسین جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن قرار دیا ہے یہ قرآن مجید کا دل ہے ایک تو یہ کہ اس کا جو اسلوب ہے سٹائل ہے اس کے اندر واقعتاً کچھ ایسی کیفیت ہے جس کو کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن پڑھتے ہوئے انسان اس کو محسوس کرتا ہے کہ کوئی ارتعاش تھا یہ پیدا کرتی ہے انسان کے اندر جس طرح دل دھڑکتا ہو ایک اور ایک بار سے یہ بات میرے سامنے آئی کہ میں نے جو ارس کیا تھا آپ سے کہ جو چھ گروپ ہیں مکی صورتوں کے ان میں سے پہلے دو گروپ جن میں سورہ انام و عراف اور اس کے بعد چودہ صورتیں یونس سے لے کر مومنون تک ان میں زیادہ زور جو ہے مکی صورتوں کے مضامین میں سے وہ ایمان بلک لسالت پر ہے اس کے بعد جو دو گروپ ہیں جن میں سے کہ دوسرے کوئی ستم پڑھ رہے ہیں پہلا وہ تھا جس میں کہ آٹھ صورتیں تھی صورہ فرقان سے لے کر وہ چلی اور صورہ خجدہ پر ختم ہوئی ہے اس کے بعد مدنی صورت آگئی صورہ اعظام آٹھ وہ صورتیں تھی اور اس کے ساتھ ہی تیرہ صورتیں یہ ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں جن میں سے کہ اب ہم تیسری پر ہیں صورہ یاسین پر صورہ سبا اور صورہ فاطر آ چکی ہیں اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے کہ ان کی تعداد بنتی ہے تیری سورتوں کی بنتی ہے تیرہ اکیس ان اکیس سورتوں میں سے آٹھ دس ادھر اور دس ادھر اور بلکل بیچ میں یہ صورہ یاسین ہے آٹھ صورتیں صورہ فرقان سے لے کر صورہ سجدہ تک دو صورتیں صورہ سبا اور صورہ فاطر دس ہو گئی اور اس کے بعد پھر دس صورتیں ہیں مکیات درمیان میں گویا کہ اس گروپ کے اور اس گروپ ان دونوں گروپوں میں زیادہ زورد و توحید کے اوپر ہیں شرقی مضمت اور اللہ تعالیٰ کی شان توحیدی جو ہے اس حوالے سے اور دوسرے یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ درمیان سے درہ ہٹ کر ہے جیسے کہ قلب جو ہے انسان کا وہ کہیں بیچ میں نہیں ہے بلکہ ایک طرف ہٹ کر ہے اسی طریقے سے یہ اس اعتبار سے بھی مصف میں بھی اس کا مقاب جو ہے وہ قلب سے مشابہ ہے اور چونکہ اصل مضمون جو ہے قرآن مجید کا وہ توحید ہے اور توحید کے جو یہ دو صورتیں ہیں دو گروپوں کی ان کے این وسط میں اور یہ بالکل منفرد ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے یاسین والقرآن الحکیم یاسین اور قسم ہے قرآن حکیم کی یہ صورہ تاہہ اس سے پہلے جو آ چکی ہے اس کے بارے میں بھی گمانی ہے یہ حضور کے ناموں میں سے ہے اور یاسین کے بارے میں بھی یہ حضور کا نام ہے واللہ عالم والقرآن الحکیم اور قسم ہے قرآن حکیم کی اور قسم سے مراد عربی زبان میں گواہ ہی ہوتی ہے گواہ ہے یہ قرآن حکیم حکمت بھرا قرآن کس شہ پر قسم کھائی جا رہی ہے مخسم علیہ کیا ہے کس پر گواہ ہے انکل من المرسلین یقیناً ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں بھیجے ہوئے میں سے ہیں یعنی در حقیقت حضور کی رسالت کی سب سے بڑی مصدق اور اس کا سب سے بڑا ثبوت اور گویا کہ حضور کا سب سے بڑا موجتہ یہ قرآن حکیم ہے اور بہت سے صورتوں میں آپ دیکھیں گے قاف والقرآن المجید اس میں ابی اقصاد والقرآن ذکر حامیم والکتاب المبین تو وہاں یہ سمجھئے کہ وہاں ان قسموں کے بعد مخسم علیہ جس نیر پر قسم کھائی گئی ہے وہ بیان نہیں ہوئی اسی کو انکل من المرسلین ہر جگہ محضور مانا جائے گا اس اعتبار سے ایسی تمام صورتوں کے لئے یہ صورہ مبارکہ ذروہ سلام ہے یاسین والقرآن الحقیم انکل من المرسلین یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں علا صراط مستقیم اور سیدھے راہ پر ہیں سیدھے راستے پر تنزیل العزیز الرحیم اور اس قرآن کا اتارا جانا ہے اس حسنی کے جانب سے جو العزیز ہے زبردست اور رحیم ہے رحیم رحم فرمانے والا لے تن ذرا قومم ماں ذرا آباؤہم فہم غافلون تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو جن کو اس سے پہلے خبردار نہیں کیا گیا جن کے آباؤ و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا فہم غافلون پس وہ غافل ہیں بے خبر ہیں انہیں نہ نبوت کا پتا ہے نہ رسالت کا پتا ہے نہ کتابوں کا پتا ہے نہ شریعت کا پتا ہے یہی مضمون تقریباً سورہ سجدہ میں بھی آ چکا ہے فہم غافلون ایک طرح سے گویا کہ ان کی طرف سے ایک رعایت کا انداز ہے جو یہاں اختیار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ان کا غافل ہونا بلکل قرین قیاس ہے اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی نبی آیا نہیں کوئی نسول آیا نہیں کوئی کتاب آئی نہیں لقد حق القول و اکسر علا اکثرہم لیکن اب صورت حال یہ بن گئی ہے کہ حضور کے آنے کے بعد ان کی دعوت کو قبول لکر کے اب یہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ لقد حق القول و ارا اکثرہم ان کی اکثریت و عذاب الہی کے مستحق ہو چکی ہے اللہ کا قول یا اللہ کا قانون جو ہے وہ ان کے اوپر لگ چکا جیسے آپ کہتے ہیں فلاں دفع لگ گئی ہے تو قانون خداوندی کی وہ دفع جو ہے عذاب کی وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے لقد حق القول و ارا اکثرہم فهم لا یومنون تو اب وہ ایمان نہیں لائیں گے ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توق ڈال دیئے ہیں فہی ایل الاسطان اور وہ توق ان کی تھوڑیوں تک ہیں فهم مکمہون جس کی وجہ سے ان کی گردنیں اُلل رہی ہیں اونچی ہو گئی ہیں یعنی انسان سامنے دیکھے تو اسے کچھ نظر آئے گا لیکن ان کے توق ایسے ڈال دیئے گئے ہیں کہ ان تھوڑیوں کو اوپر کر دیا ہے انہوں نے جس کی وجہ سے ان کی نگاہی جو ہے وہ ادھر ہو گئی ہیں تو اب ان کو نظر نہیں آرہا مجالنا من بین ایدیہم صددن ہم نے ان کے سامنے بھی دیواریں ہائی کر دی ہیں وہ من خلفیم اور ان کے پیچھے بھی یہ بدون اس سے پہلے اس کے بعد بھی آئے گا یہ سورہ ببارکہ میں سمجھ لیجئے اس کی تعبیر یہی ہے کہ انسان کے سامنے وہ سب کچھ ہیں جو آیات ہیں آیاتِ آفاقی اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ مَالْنَرْدِ وَقْتِلَا فِي لَيْلِ وَالْنَهَار یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں یہ ساری آیات یہ سامنے ہیں اور ایک ہے وہ تاریخی جو آیات ہیں آیاتِ تاریخی ایام اللہ کیا کیا ہوا ہے قوموں کے ساتھ تو گویا کہ یا تو انسان سبق حاصل کرتا ہے ات تذکیر بے آلائی اللہ سے اور یا سبق حاصل کرتا ہے ات تذکیر بے ایام اللہ سے جو پچھلے تاریخ ہے لیکن یہ وہ بدبخت ہیں کہ ان کے آنکھوں کے اوپر سامنے بھی ان کے جو ہے وہ دیوار حائل ہو چکی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو نشانی اللہ کی ان کو نہیں دیکھ پا رہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار حائل ہو چکی ہے کہ ماضی کی تاریخ سے بھی یہ کوئی سمق حاصل نہیں کر پا رہے وَجَعَلْنَا مِمْ مِنَا عَيْدِهِمْ صَدَّمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدَّمْ فَانْشَيْنَاهُنْ یہ صورت البقرہ کی آیت جو کہ تو آگئی ہے اب ان کے حق میں بلکل برابر ہے نبی خواہ آپ انہیں اگذار فرمائیں اور خواہ نہ فرمائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں آپ خبردار تو انہی کو کر سکتے ذکر کی پیر بھی کریں ذکر کو سنیں اس پر توجہ کریں اس کا اتباع کریں وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ اور غیب میں ہوتے ہوئے بھی رحمان کا ان کے اندر خوف ہو خشیت ہو فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَتْ اِنْغَيْبِ تو ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے مغفرت کی اور بہت بڑے عجر کی یقینا ہم ہی ہیں جو زندہ کریں گے مردوں کو وَنَقْتُبُ اور ہم لکھ رہے ہیں مَا قَدْدَمُ جو کچھ کے انہوں نے آگے بھیجا یعنی انسان برنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو عمال بھیج رہا ہے جو اس کے عمال لامے میں درج ہو رہے ہیں جو کریڈٹ اور ڈیمٹ ہو رہا ہے وَاَاثَارَهُمْ اور اپنے پیچھے جو وہ اثرات چھوڑ گئے ہیں کسی نے کوئی کسی نیک کام کا آغاز کیا ہے اب ظاہر بات ہے اس کام کے تسلسل ہے تو اس کام کا عجر و ثواب اس کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ نیک کام دنیا میں جاری رہے گا اسی طرح کسی نے کسی بےہیائی کے کام کا آغاز کیا ہے کسی نے کوئی اور اسی طرح کی شرارت بھی ہے وہ شروع کی ہے تو جہاں تک یہ شرارت دنیا میں رہے گی اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے تو اس کے حساب میں جو ہے اس کا جرم جو ہے اس کے ہاں میں لکھا جاتا رہے گا ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا ہے وہ بھی اور جو ان کے اثرات ہیں جو یہ پیچھے چھوڑ کر آئیں گے اثرات اپنے عامال کے چاہے وہ عامال بد ہیں یا نیک ہم لکھ رہے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو احطہ کیا ہوا ہے پوری طریقے سے ایک ایسی کتاب میں جو کھلی ہوئی کتاب ہے امام مبین وہی جو ام الكتاب بھی جسے کہا گیا ہے بار بار یہ اللہ تعالیٰ کا علم قریم ہے اور ان کے سامنے مثال ایک بیان کیجئے ایک بستی والوں کی اس جاہل مرسلون جبکہ ان کے پاس رسول آئے اس ارسلنا الیہ مسنین جبکہ ہم نے پہلے بھیجے ان کی طرف دو رسول اب اس کے بارے میں بہت سے آرہ ہیں ایک عام خیال یہ ہے کہ اثر میں یہاں رسول سے مراد اللہ کے نبی نہیں اللہ کے رسول نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے رسول ہیں یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا اس رسول نے پھر اپنے شاگردوں کو اپنے ہواریین کو زیادہ خیال حضرت مسیح کے ہواریین کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب جا کر ان میں سے دو حضرات نے انتاکیہ میں تبلیغ کی تھی انتیوک انتاکیہ جو شہر ہے جو سمجھئے کہ شام اور ترکی کے تقریبا سرحد پر ہے تو انتاکیہ میں جو معاملہ ہوا یہ باجرہ ہوا یہ خیال ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی کے براہ راست نبی ہوں اس لیے کہ رسول رسول کے رسول یہ لفظ جو ہے بعد حدیث میں آئے ہیں حضور نے جب مدینہ تشریف لائے تھے آپ صلی اللہ حدیبیہ کے بعد تو وہاں کیونکہ آپ نے بیعت لی تھی مسلمانوں سے بیعت جو صحابہ اکرام نے کی تھی بیعت نزوان تو مدینہ آکر پھر تو وہ جب گئے ہیں خواتین کے مجمع میں تو انہوں نے جو الفاظ کہا ہے وہ یہ کہ انا رسول و رسول اللہ ہے میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں اللہ نے رسول کو بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس اسی طریقے سے حضرت سعال ابن عبی وقاس کا جو قول تھا وہ ایرانیوں سے انہوں نے کہا تھا انا قد ارسلنا ہم بھیجے گئے ہیں اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو اور انہوں نے بھیجا ہے ہمیں تو یہ انکان تو موجود ہے لیکن یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے بہرحال ان کے پاس پہلے کوئی دو رسول دو رسول بھی ہو سکتے جیسے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت حارم بھی تھے فَقَذَّبُوْهُمَا تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا فَعَذَّذْنَا بِسْحَالِسٍ تو ہم نے ان دو کو مزید قوت دی ایک تیسرے سے ایک تیسرے اور رسول بنا کر ہم نے بھیجن دیا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ انہوں نے کہا ان لوگوں سے اس بستی والوں سے کہ ہم تمہاری طرح بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے قَالُوا مَانْتُمِ اللَّهِ بَشَلُمْ مِسْلُونَ انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان وَمَانْذَرَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْعِ اور رحمان نے کوئی شہدیں ہی اتاری ہے اِنَنْتُمْ اللَّهِ تَقْزِمُونَ یہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو جھوٹ گھر لیا ہے قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ انہا الَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ظاہر بات ہے کہ کوئی اور دلیل تو وہ نہیں دے سکتے انہوں نے اپنی اس یقین کا ازعان کا پھر دوبارہ اظہار کیا انہوں نے کہا نہیں ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ہم تواری طرف اس کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ساتھی یہ بھی جان لو کہ ہماری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا پیغام تم تک ساپ ساپ پہنچا دیں قَالُوا إِنَّا تَتَيِّرْنَا بِكُونَ کہ ہمیں تو آپ کی نحوست سے کچھ اندیشہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں آپ کی وجہ سے ہم پر کوئی نحوست نہ آجائے کوئی اللہ کی پکڑ نہ آجائے اِنَّا تَتَيِّرْنَا بِكُمْ لَا إِلَّمْ تَنْتَهُ اگر تم لوگ باز نہ آئے جو بھی تم دعوت دے رہے ہو لَرْجُمَنَّكُمْ تو ہم تمہیں سنسار کر دے گے وَلَا يَمَسَّمْنَكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ اور یا یہ کہ کوئی اور عذابِ عَلِيمٌ تمہیں پہنچے گا ہماری جانب سے قَالُوا تَعِرُكُمْ مَعَقُمْ قَالُوا تمہاری نحوصت تو تمہارے اپنے ساتھ ہے آئین ذکرتم تم یہ بات کہہ رہے ہیں تمہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں تمہیں نصیحت کی گئی ہے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے تمہاری اپنے قلوب کے اندر یہ حقائق موجود ہیں ہم تو سنبھی آجنہانی کرانے کے لئے آئے ہیں لیکن یہ کہ تم لوگ بہت ہی حد سے بڑھ جانے والے ہوں اب اس بستی کے لوگوں میں سے ایک شخص آیا دورتا ہوا اور بستی کے پرلے سرے سے تو انہوں نے کہا اس شخص نے آ کر کہا ہے میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی بات کا اتباع کرو ان کی پہلے بھی کرو ان کو مانو ان کی تصدیق کرو دیکھو انہوں نے تم سے اجنت نہیں مانگی تم سے کوئی اور کسی شئے کا تقادہ نہیں کیا پہلے بھی کرو ان کی جو تم سے کسی عجر یا اجنت کے تعلیم نہیں اور دیکھو ان کی صیرتیں دیکھو ان کی کھردار دیکھو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہے ان کی شخصیتیں ان کی صیرتیں یہ بستی والوں میں سے وہ شخص ہے انہوں نے کہا مجھے کیا سبب ہو سکتا ہے کہ میں نہ بندگی کروں اس ہسکی کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے یہی تو دعوت لے کر آ رہے ہیں کہ خدا واحد کی بندگی کروں تو کیا رکاوٹ ہے مالیہ کیا سبب ہو سکتا ہے لاحظ مجھے کہ میں نہ پوجیوں اور نہ پرستج کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا وہ الہ ترجعون اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا آت تقید و مندونہی آلہا اگر رحمان میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے مجھے کوئی درن پہنچانے کا نقصان پہنچانے کا تو ان کی سفارش مجھے کچھ نہیں بچا سکتی اللہ کی اس پکڑ سے اور اللہ کی طرف سے اللہ کی جو بھی فیصلہ ہو جائے گا اس سے نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے تو ایسی عاجز ہستیوں کو میں خدای میں شریک کر دوں اور ان کو بھی ماں مان لوں تو میں تو اس وقت بہت بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا یہ بات جب انہوں نے کہی دیکھو سن لو میں تو ایمان لائی تمہارے رب پر یعنی جن کی طرف بلانے کے لیے یہ تینوں رسول اللہ نے بھیجے ہیں یہ اللہ کے رسول کی طرف سے جو تین پیغامبر رہیلچی آئے ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے تم مانو نہ مانو سن لو میں ایمان لائی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا غصہ چڑھا رسول تو باہر سے آئے تھے ان پر تو اتنی زیادہ ان کو کوئی بہت زیادہ جو ہے غصہ نہیں آئے تھے اپنے میں سے جب ایک آدمی جب اس نے تصدیق کی ہے تو ان کا غصہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ وہ اس کو ضبط نہیں کر سکے قیلت خلی الجنہ یعنی انہوں نے فوراً اسے قتل کر دیا اور جب قتل ہو جاتا ہے کوئی اللہ کی راہ میں تو چونکہ جو مقتول ہے اللہ کی راہ میں جس کو ہم شہید کہتے ہیں اس کے لیے انتظار نہیں ہے یوم حشر کا بلکہ وہ سیدھا جنت میں اسی میں جاتا ہے قیلت خلی الجنہ کہہ دیا گیا داقل ہو جاؤ جنت میں اس نے کہا کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کیسی میری مغفرت فرمائی ہے اور مجھے کیا میرا عزاز و اکرام ہوا ہے جنت کے اندر مجھے تو معایزت لوگوں میں شابل کر دیا اللہ دے تو چنانچہ اس کا تو نقشہ آپ خود جو ہے اس کو ویجیولائز کیجئے جو بھی وہ شخص تھا اس کی کوئی بیوی ہوگی وہ رو رہی ہوگی اس کے بچے ہوں گے وہ رو رہے ہوں گے اس کے ماں باپ اگر تھے تو وہ جو ہیں جو ان کو غشی تاری ہو رہی ہوگی کہ ہمارا بیٹا جو ہے اس طرح حلاق کر دیا گیا لیکن اب جو یہ غیب کا پردہ ہمارے اور وہ جو عالم غیب ہے اس میں جو حائل ہے تو یہاں جو رو رہے ہیں ادھر وہ جو اللہ کا بندہ وہ کہہ رہا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ انہیں تو پھر افسوس نہ کریں یہ کہ مجھے تو اللہ نے کیا احزاز و اکرام جو عطا کیا ہے اور کیا میری مغفرت کی ہے قیلت خلی الجنہ اور پھر ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے وما کنہ منزلین اور ہمیں کوئی فوج اتارنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی وہ تو بصرف ایک چیخ تھی ایک چنگھار تھی ایک بڑی آواز تھی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کے سب مجھ کر رہے گئے جیسے آگ بھڑک رہی ہو اور اگر مجھ جائے ختم ہو گئے یا حسرت علی لباد حسرت ہے افسوس ہے بندوں کے حال پر مَا يَاتِهِ مِن رَسُولِ اللَّهِ قَانُوا بِهِ اَسْتَحْزِعُونَ نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا استہزا ہی کرتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے چلے گئے سب کے سب چلے گئے ختم ہو گئے ماضی کا ایک حصہ بن چکے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مادوم ہو گئے اب لوٹ کر تو نہیں آئیں گے دنیا میں لیکن موجود تو ہیں عالم برزق میں تو ہیں لوٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے مادوم نہیں ہو گئے لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم سب کو جمع کر دیں گے وہ سب ہمارے پاس محبرون حاضر کر دیے جائیں گے پکڑے ہوئے آئیں گے وَآیَتُ اللَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَائِتَحْ اور ان کے لیے ایک نشانی ہے آیت ہے یہ زمین جو مردہ پڑی ہوتی ہے اَحْيَعْدَاحَ ہم انہیں زندہ کر دیتے ہیں بارش برساتے ہیں اور اس میں زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں وَآخْرَ لَا بِدْغَا حَبَّن اور اس سے ہم اناج پیتا کرتے ہیں مِنْ هُوْ يَاقُلُون جس کو وہ کھاتے ہیں جو ان کے لیے غدا بنتا ہے وَجَعْلْنَا فِيهَا جَنَّدَاتٍ مِّنْ نَخِيل اور ہم نے ان کے لیے بنا دیئے ہیں باغات خجور کے وَعْنَابِ نُولَنَگُورُوں کے وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُون اور اس میں ہم نے چشمیں جاری کر دیئے ہیں لَيَا قُلُوا مِنْ سَبْرِهِ تاکہ وہ اس کے جو بےوے ہیں ان کو کھائیں وَمَا عَمِلَتْهُ عَيْدِيهِم یہ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا یہ خجور کس نے بنائی ہے یہ انگور کس نے بنا دی ہے کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں یہ آگے چلے کے سورہ واقعہ میں آئے گا کہ یہ چیزیں ہم مگاتے ہیں اَنَارُ الْمُنْشِعُون یا کسی اور نے ان کو بگایا ہے کس کون پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریخی میں کون کون کرتا ہے کون پیدا تو فرمایا کہ یہ ان کے ہاتھوں کے تو یہ بنائے ہوئے نہیں ہے اَفَلَا يَشْكُرُون تو کیا یہ شکر نہیں کرتے سبحان الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ بڑا پاک ہے وہ جس نے پیدا کیا ہے تمام جوڑوں کو جتنے بھی ہے کلڑا مِمَّا تُمَّتُ الْأَرْضِ جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے وَمِنْ أَنفُسِهِمْ خود یہ جوڑوں کی شکل میں ہے مرد اور عورت وَمِمَّا لَا يَعْلَمُون اور اس طرح اور بہت سی اباری مخلوقات بھی نہیں جانتے بھی نہیں ہیں وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہیں وَآَيَتُ لَهُمُ اللَّيْلِ اسی طرح ایک نشانی ان کے لیے ہے لَعَات فَإِدَاهُمْ مُزْلِمُون تو وہ سیاہ چادر رہ جاتی ہے پھر یہ انجھرے میں رہ جاتے ہیں وَشَمْسَ تَدْبِي لِمُسْتَقِرُ لِلَّهَ اور سورج چل رہا ہے اور چلتا رہے گا اس کا ایک مستقر ہے اس کا ٹھہرا ہوا راستہ ہے جس پر یہ چل رہا ہے ذَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمُ اور یہ اندازہ جو ہے کیا ہوا ہے اس کا جو العزیز ہے الْعَلِيمُ ہے ذَمَرْنَسْتَ ہے اور علم والا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَادِلَا اور چاند کی ہم نے مقرر کرنی ہے منزلیں حتی آدھا کل ارجون القدیم یہاں ترچہ پھر وہ دوبارہ ہو جاتا ہے ایک سوکھی ہوئی تہنی کی طرح جب آخیر میں چاند رہ جائے گا ستائیس وین شب کو آپ دیکھئے گا صبح کے وقت تو وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ چاند جو ہے وہ بلکہ معلوم ہوتا ہے کوئی درخت کی سوکھی ہوئی اسی شاکھ ہے ارجون القدیم لَا شَمْسُ يَنْبَغِيْ لَحَانْتُنِكَ الْقَبْرَ نہ تو یہ امکان ہے چاند سورج کے لیے کہ وہ پکڑ لے جا کر قبر کو یہ ایک دوسرے کے پیشے ہی ہے وَلَا لَيْلَيْرُ سَابِقُ الْنَهَارُ نہ یہ رات جو ہے وہ دن سے آگے نکل سکتی ہے دن سے آگے بڑھ سکتی ہے وَكُلُّنْ فِي فَلَقِيْ يَسْبَحُونَ اور یہ سب کے سب اجرام سماویہ جو ہیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں وَآیَتُ اللَّهُمَ النَّا حَمَلْنَا ذُرُّیَتَهُمْ فِي الْفُلْقِ الْمَشْحُونَ اور ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کی اولاد کو ہم نے ایک کشتی میں سوار کر آیا جو بھری ہوئی کشتی تھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں کہ انشارہ خاص طور پر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف ہے وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِنْسْلِحِ مَایَا الْقَبُولِ اور یہ کہ ہم نے اسی طرح کی اور چیزیں بھی ان کے لیے بنا دی ہیں جس پر کہ یہ سواری کرتے ہیں وَإِنَّ شَا نُغْرِقْهُمْ اگر ہم چاہے تو انہیں غرق کر دیں فَلَا سَرِيخَ لَهُمْ تو کوئی نہ ہو جو ان کی فریاد کو آسکے کوئی فریاد رس ان کو نہ ملے وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اور نہ ہی ان کو کوئی چھڑانے والا ملے کوئی یہ چھڑائے جائیں نہ ہی یہ چھڑائے جائیں گے اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتْعَانِ الْآہِينَ اگر نہ ہو ہماری رحمت اور ہماری طرف سے فیصلہ کہ ایک وقت معین تک کے لیے انہیں کام چلانے کی اور یہاں رہنے اور بسنے کے لیے ضروری ساتھ و سامان فرہب کر دیا جائے وَإِذَا قِلَ لَهُمْ تَقُوْ مَا بَيْنَا اَدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلْ لَكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو دیان کرو اور سوچو اور سبق حاصل کرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور اس سے جو تمہارے پیچھے ہے یہاں اتقو جو ہے بچنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ کہ تم توجہ کرو ان سے سبق حاصل کرو اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو مَا بَيْنَا اَدِيْكُمْ جو تمہارے سامنے یہ وہی جو آیاتِ الٰہیہ آیاتِ آفاقیہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہیں وَمَا خَلْفَكُمْ اور جو پرانی تاریخ ہے جو تذکیر بِعَيَّامِ اللَّهِ ان سے جو ہے سبق حاصل کرو لَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آیَاتِ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمِ اللَّهِ قَانُوا عَنْحَ مُولَدِينَ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کے نشانیوں میں سے مگر یہ کہ وہ اسے عراض ہی کرتے ہیں وَإِذَا قِلَ لَهُ مَنْفِقُمْ مِمْ مَا لَبَقَكُمْ اللَّهِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے غریبوں کو کھلاو بھوکوں کو دو یتیموں کی سرپلستی کرو قَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُ تو یہ کافر کہتے ہیں اہلِ ایمان سے اَنُتْعِمُوا مَنْ لَوْ يَشَعُ اللَّهُ عَتَمَهُ کیا ہم انہیں کھلائیں کہ جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا اللہ نے انہیں بھوکا رکھا ہے اللہ تو قادر ہے کیا ان کا پیت نہیں بڑھ سکتا تھا اس کا مطلب اللہ چاہتا یہ بھوکے رہے تو اللہ کی مشیعہ تو یہ ہے کہ بھوکے رہے اور تم چاہتے ہیں کہ ہم ہی نے کھانا کھلائیں اَنُتْعِمُوا مَنْ لَوْ يَشَعُ اللَّهُ عَتَمَهُ کیا ہم کھلائیں ان کو جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا اِنْ اَنْتُمِ اللَّهِ فِي دَلَالِ مُبِينِ یہ تمہیں نصیحتیں نصیحتیں نہ کرو تمہاری باتیں یہ کسی حقیقت پر اور کسی علم پر مبنی نہیں ہے تو ان خود بھٹکے ہوئے ہو جو نصیحت کرنے والے انہیں یہ کہہ رہے ہیں وَيَقُلُنَا مَتَا حَذَرْ وَعَدُوا انکُمْ تُمْ صَادِقِنِ وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ بادہ پورا اگر تم سچے ہو کب عذاب آئے گا کب قیامت آئے گی مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً یہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر بس ایک چنگھار کا تا خودوں ہوں گے ان کو آ پکڑے گی وَهُمْ يَخِسِّمُونَ اور وہ اسی طرح جھگڑ رہے ہوں گے فَلَا يَسْتَتِعُونَ توصیتاً پھر نہ انہیں اس کی محلت میں لے گی کہ وہ مسیحت ہی کر سکے وَلَا إِلَا عَلَيْهِمْ يَرْجِعُونَ اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف ڈوٹ کر جا سکے گے وہ تو اچانک جو کہتوں جیسے کہ اس سے پہلے آیا ایک چنگھار تھی بس اس کے بعد وہ مجھ کر رہے گئے جیسے آگ مجھ جاتی ہے اسی طریقے سے جب وہ چنگھار آئے گی فَلَا يَسْتَتِعُونَ توصیتاً بَلَا إِلَا عَلَيْهِمْ يَرْجِعُونَ تو ان کو یہ محلت میں لے گی یہ طاقت ہوگی کہ وسیعت کریں اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف ڈوٹ سکیں گے وَلَوْفِقَ فِسْسُور اور پھر سور میں پھوکا جائے گا فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ اِلَا رَبِّهِمْ يَنْسَلُونَ تو پھر یہ اچانک اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چلنا شروع کر دیں گے چاروں ناچار کشان کشان قَالِيَا وَإِلَنَا مَنْبَاسَنَا مِمَّلْقَدِنَا وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت کس نے ہمیں اٹھا لیا اپنی قبروں سے حَادَ مَا وَعَدَ الرَّحْمَان اے یہ تو وہی دن آگیا جس کا کہ رحمان نے وعدہ کیا تھا وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اور یہ تو پھر جو رسولوں نے بات بتائی تھی جو خبر دی تھی کہ باہر سے بعد الموت کی یقین اللہ وہ سچی نکلی اِنْقَانَتِ اللَّا صَيْحَةً وَعَحِدَةً فَإِذَاهُمْ جَبِئُوا لَجَنَا مُحْدَرُونَ پھر ایک ہی چنگھار ہوگی اور اس کے نتیجے میں سب کے سب ہمارے سامنے آ کر حاضر ہو جائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا تو پھر آج کے دن نہ کسی جان پر کوئی ظلم کیا جائے گا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ نہ تمہیں بدلے میں دیا جائے گا مگر وہی کچھ کے جو تم عمل کرتے رہے تھے اِنَّا صَحَابَ الْجَنَّةِ الْجَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاقِحُونَ یقیناً جنت والے لوگ اس دن بڑے شغل میں ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے باتیں کر رہے ہوں گے ہم وَعَذْوَاجُهُمْ فِي زِلَالٍ عَلَى الْرَائِكِ مُتْتَقِحُونَ وہ اور ان کی بینییں وہ سائیوں کے اندر درختوں کے سائی میں بیٹھے ہوں گے اللہ لرائے کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے لَهُمْ فِيهَا فَاقِحَتُونَ ان کے لئے وہاں تمام میوے ہوں گے وَلَهُمْ مَآئِدْدْدَعُونَ اور ان کو یہ ہر وہ شئے جس کا وہ آرڈر دیں گے جو چیز طلب کریں گے حاضر کرنی جائے گی سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَبِّ الرَّعِيمِ اور رب الرحیم کی طرف سے سلام آتا رہے گا اے آدم کی نسل اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کے بندگی مت کرنا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُمُ مُبِين وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَعَنِعْبُدُونَي وَبِرِي ہی بندگی کرنا حَذَا سِرَاطُ مُسْتَقِيم یہ حسید ہا راستہ وَلَقَدْ عَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا اور اس نے تو تمہاری بہت بڑی تعداد کو بڑی خلقت کو گمراہ کر کے لے گیا اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ تو چاہ تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے ہم نے تمہیں عقل دی تھی حَذِهِ جَهَنَّمُ اللَّتِي كُنْتُمْ تُوَعْدُونَ اب یہ جہنم ہے یہ حاضر ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا اِسْلَوحَ الْيَوْمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ اب داقل ہو جاؤو اس میں اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے عَلْيَوْمَ نَقْتِنُوا عَلَى فَائِهِمْ آج ہم ان کے موہوں پر مور لگا دیں گے وَتُقَلِّمُنَا اَعْدِيهِمْ ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ جو بھی عمد انہوں نے کمائے تھے ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے ہمارے ذریعے سے یہ کام کیا وَتَشْهَدُوا عَرْجُلُهُمْ اور ان کے جو پیر ہیں پاؤں ہیں وہ بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف بِمَا کَانُوا یَقْسِبُونَ ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کمائی کرتے رہے تھے وَلَوْنَشَعُ لَتَمَسْنَا عَلَى آئِيُنِهِمْ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں ابھی ان کی بینائی خطری ہو جائے فَسْتَبَقُ السِّرَاتِ فَانَا عَيُبْ سِرُونَ پھر یہ دورنے راستہ پانے کے لیے لیکن کہاں سے سوج میں لے گی کہاں دیکھ سکے گے وَلَوْنَشَعُ لَمَسَقْنَهُمَ لَا مَقَانَتِهِمْ اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی صورتیں مرس کر دیں ان کے اپنے مقام پر جہاں ہیں دیئر اینڈ دن ان کی صورتیں مرس ہو جائیں فَمَسْتَتَعُوا مُضِيًّن تو نہ تو وہ آگے چل سکیں وَلَا يَرْجَعُونَ پیشے آسکیں وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ اور جس کو ہم زیادہ عمر بنا دیتے ہیں زیادہ معمر کر دیتے ہیں تو اس کی ہم جو قواہ ہیں ان کو کمزور کر دیتے ہیں اس کی تخلقت جو ہے اس میں زعف پیدا کر دیتے ہیں کمی پیدا کر دیتے ہیں بڑھا پا آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ قواہ ضعیف ہو جائیں گے ہو گئے مزمہی القواہِ غالب اما ناصر میں اعتدال کہاں وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْقَلْقَ فَلَا يَاقِلُونَ تو کیا یہ عقل سے قابل نہیں لیتے وَمَا أَلَّمْنَاهُ الشَّيْرَ وَمَا يَنْبَغِيْلَهُ اور دیکھو ہم نے اپنے اس رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شیعر نہیں سکھایا اور وہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے وہ جو سورہ شعراء کے آخر میں آیا تھا وَشْوَعَرَاءُ يَتَبَعُمُ الْقَابُونَ أَلَمْ تَرَانَهُمْ فِي قُلْ لِوَادٍ يَهِمُونَ نَهُمْ يَقُولُونَ مَعَلَى يَفْعَلُونَ تو اگرچہ اس میں استثناء بھی ہے لیکن عام قائدہ قلیہ یہی ہے تو اس اعتبار سے اللہ تعالی نے حضور کو شیعر نہیں سکھایا آپ شیعر نہیں کہہ سکتے تھے بلکہ آپ کے اندر وہ جو ایک شیعر کا احساس ہوتا ہے معنوی طور پر تو شیعر کو سمجھنے کا اور اس کے مفہوم کو پسند کرنے کا آپ کے اندر ملکہ موجود تھا لیکن جو فنی ہے اس کے اندر جو وضن وغیرہ کا معاملہ ہے اس سے آپ بالکل نہ واقع تھے بلکہ اس میں اکثر غلط کرتے تھے آپ شیعر پڑھتے تھے تو کہیں نہیں سکتا ہو جاتا تھا جیسے آپ دیکھتے ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں شیعر یاد انہیں بہت ہوتے ہیں لیکن وہ شیعر کی مناسبت نہیں ہوتی تو پڑھتے غلط ہیں اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ حضور نے ایک شیعر پڑھا اور اس میں غلطی ہو گئی وہ سکتا ہو گیا وہ شیعر جو بے مدن ہو گیا تو حضرت ابو بکر مسکرائے انہوں نے کہا انی اشہدو انکا رسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو شیعر نہیں سکھایا اللہ نے تو گویا کہ اس کا مجھے ثموت مل گیا کہ آپ واقعی طرح شیعر کے اس اعتبار سے فنی جہاں تک تعلق ہے اس کے ذوق جو ہے وہ اللہ نے آپ پہ پیدا ہی نہیں کیا ہاں معنوی طور پر حضور بہت سے جو اشار ہیں بہت سے شورا آپ کا وہ قول بھی ہے کہ انہ من الشیعر اللہ حکمت وانہ من البیان اللہ سہرہ بہت سے شیعر جو ہوتے بڑی حکمت پر مبنی ہوتے اور بہت سے تقریریں ایسی ہوتی ہیں ختمیں ایسے ہوتے ہیں جو جادو کا ساسر رکھتے ہیں یہ حضور کا فرمان ہے وما علمنا او شیعر وما یمبغینا اور ہم نے انہیں شیعر نہیں سکھایا اور نہیں یہ ان کے شایع نشان ہے انہواللہ ذکر وقرآن مبین یہ تو بس ذکر ہے یاد دہانی ہے اور قرآن ہے صاف سترا قرآن روشن قرآن اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے لِيُنزِرَ مَنْ كَانَ حَيِّن تاکہ وہ خبردار کر دیں اسے جو زندہ ہوں اب یہاں خاص طور پر وہ جو بات میں بار بار کہی ہے بہت کھل کر آگئی جو زندہ ہوں ابو جہل مردہ ہے ابو نہر مردہ ہے حیل مراد جس کی روح ابھی مری نہ ہوئی جس کی فطرت بس نہ ہوئی ہو اب وہ فطرت کرنا ہم استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کہ قرآن کی اسطلاح میں فطرت کسے کہیں گے وہی جو روح انسان کے اندر پھوکی گئی ہے یا تو خلقت ہے اور یا فطرت ہے خلقت ہے جس کا تعلق جو ہے ہماری سرش جس کو فارسی میں کہتے ہیں خلقت وہ تو وہ ہے جو عالم خلق سے متعلق ہے اور جو زمین سے آئی ہے مٹی سے بنی ہے گارے سے بنی ہے اس کے اندر جو بھی تقاضے ہیں اس میں جو زوف ہے کمی ہے اس میں کمزوری بھی ہے اس میں جلد بازی بھی ہے یہ ساری چیزیں اس سرشت میں خلقت میں وجود ہیں فطرت وہ ہے وہ روح جو اللہ کی طرح سے آئی ہے فطرت اللہ اللہ کی فضلنہ سالحہ وہ فطرت جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے وہ عالی شہ ہے وہ عالم بالا سے آئی ہے تو یہاں یہ فرمایا گیا جس کا دل زندہ ہے جس کی روح بیدار ہے تاکہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہوں اور کافروں کے اوپر پھر جو ہے قول واقع ہو جائے یعنی وہ مستحق ہو جائیں عذاب کے کہ انہوں نے گور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے بنا دیئے اپنے ہاتھوں سے ہم نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کر دیئے فَهُمْ لَحَا مَالِكُونَ جس کے جن کے اب یہ مالک بنے پھرتے ہیں یہ بھیسے ہیں میں اس کا مالک ہوں یہ گائے ہیں یہ میں مالک ہوں یہ ریوڑ ہے بکریوں کا ان کا میں مالک ہوں یہ گھوڑا ہے میں اس کا مالک ہوں بنایا کس نے ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق تو ہماری ہے انعاما چوپائے بنائے ہیں فَهُمْ لَحَا مَالِكُونَ وہ اس کے مالک ہیں وَزَلَّنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَا قُلُونَ اور ہم نے ان کو متی کر دیا ہے متی فرمان کر دیا ہے کس طریقے سے یہ بینسے ہیں اور گائیں ہیں اور اونٹ ہیں اور جانور ہیں وہ انسان کے کام آ رہے ہیں انسان کے جو مختلف مقاصد مدے کر رہے ہیں فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ ان میں سے وہ بھی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں وَمِنْهَا يَا قُلُونَ ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا گوشت وہ کھاتے ہیں جو ان کی جدا بنتی ہے اور ان کے لیے اس میں اور بھی بہت سی منفاتیں ہیں کھالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں بالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں بالوں سے کمبل بناتے ہیں کھالوں سے خیمے بنا لیتے ہیں کھالوں سے جوتے بنا لیتے ہیں چونوں سے کیا کچھ بن رہا ہے اور بہت سی چیزیں جو ہے آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ان جانبوں نے کہ کوئی ایک شہ بھی اب تو خون بھی ذائع نہیں جاتا اس کو بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے تمام چیزیں ہیں کہ انسان کے کام آ رہی ہے منافع ہیں اس میں لوگوں کے لئے وہ مشارب اور پینے کی جگہ ہیں ان میں گھاٹ ہیں مشرب کہتے ہیں جہاں پر پیا جائے مہدود جو ہے اللہ تعالی نے بنایا ان کے تھنوں کے اندر یہ گویا کہ اللہ تعالی نے بہترین مشروب جو ہے یہ جس طریقے سے کہ کہیں پر کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر جا کر کوئی مشروب حاصل کیا جائے مشرب اور جو اس کے پینے کی جگہ گھاٹ تو یہ گویا کہ ہم نے نہایت لطیف وہ چیز جو پینے کے لئے ان کے بنائی ہے اس کے گھاٹ ہے وہ جو اسمائل بیلٹی کی نظم ہے اس کے دو شیر مجھے مستاظر زیادہ رہتے ہیں عام طور پر زیادہ تو نہیں ہے کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی اس مالک کو کیوں نہ پکارے جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں تو واقعہ یہ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا دیکھا کہ لوگ تو سیدھے تھن سے سیدھا وہ موں کے اندر ہریں لیتے ہیں اور وہ بہترین دودھ ہوتا ہے بہترین مشروب ہے وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبْهُمْ وَمِنْهَا يَاقُلُونْ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعْ وَمَشَارِبْ اَفَلَا يَشْكُرُونْ تو چاہیے اس پر شکر نہیں کرتے وَتَّغَبُوا مِنْ دُولِ اللَّهِ عَالِحَةً اور انہوں نے اللہ کے سواب کے لیے آلحہ بھڑھ لیے ہیں اختیار کر لیے ہیں بہت سے معبود تراش لیے ہیں شاید کہ ان کی مدد کی جائے شاید یہ اللہ کے ہاں کام آ جائیں شاید اللہ کے ہاں سفارش ان کی وہ ہمیں بچا لے وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ الْمُحْدَرُونَ بلکہ یہ تو ان کے قیدی بن کر پیش کر دیے جائیں گے جن کو یہ پوچھتے تھے وہی پکر پکر کر آئیں گے کہ اللہ یہ ہے وہ بدماش کہ جو ہمارے ساتھ یہ جاتی کرتے تھے ہمیں تیرے ساتھ شریک کیا ہوا تھا انہوں نے وہ خود پکڑوائیں گے اپنے پوجنے والوں کو اور بندگی کرنے والوں کو وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ الْمُحْدَرُونَ فَلَا يَحْزُلْكَ قَوْلُهُمْ تو اے نبی آپ ان کی بات سے دل گریفتہ نہ ہوں رنجیدہ نہ ہوں ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کے یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ وَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَا خَسِيمٌ مُبِينٌ کہ ہم نے اسے بنایا ہے ایک قطرے سے ایک بودھ سے فَإِذَا هُوَا خَسِيمٌ مُبِينٌ اب یہ بن گیا ہے جھگڑالو ہم سے جھگڑ رہا ہے ہمارے بارے میں تو مسئلے مسئلے بیان کرتا ہے اترازات کرتا ہے کیسے دوبارہ پیدا ہو جائے گا کیسے اللہ پیدا کر دے گا دوبارہ جبکہ ہماری ہڈیاں گل سڑ کر بلکل جو ہے منتشیر ہو جائیں گی وَنَسِيَ خَلْقَةٌ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے قَالَ مَنْ يُحِي الْعِظَامَ وَحِي الْعَمِيمُ بہت کہتا ہے کون ہے جو دندہ کر دے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بلکل بوسیدہ ہو چکی ہوں گی قُلْ يُحِي هَلَّذِي عَنْشَاحَ وَلَا بَرَّا ان سے کہہ دیجئے یا نبی اسے زندہ کرے گی وہی ہشتی جس نے کہ اس کو پہلی مرتبہ اٹھایا تھا وہی دلیل جو بارہ میں نے ارز کیا ہے کہ پہلی مرتبہ بنانا پیدا کرنا پہلی مرتبہ کسی کام کرنا جو ہے مشکل ہے یا دوسری مرتبہ قُلْ يُحِي هَلَّذِي عَنْشَاحَ کہہ دیجئے ان سے کہ اسے زندہ کرے گا وہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہا بِكُلْ لِشَاحِنْ عَلِيم اور وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے کون کہاں ہے کون کہاں دفن ہے کس کی اجزاء کہاں کام انتشر ہو گئے ہیں اس کے علم قدیم کے اندر اور علم قابل کے اندر تمام چیزیں محفوظ ہیں جس نے تمہارے لئے ہرے درختوں سے آگ پیدا کر دی اس کے دو معنی ہیں یہ ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں انہی کی لکڑیاں ہیں سکھا کر اس میں سے آپ آگ جلاتے ہیں تو آگ نکلتی ہے اور ایک یہ بھی باس درخت بھی ایسے ہیں باس کا درخت ہے اس کے در بھی رگڑ میں سے آگ پیدا ہوگی اسی طریقے سے کچھ اور بھی سہراؤں کے اندر خاص طور پر اللہ تعالی نے کچھ اس طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہاں پر بوقتِ ضرورت لوگ ان سے آگ پیدا کر لیں مرخ اور عفار نامی کچھ پودے ہوتے تھے عرب میں جن سے آگ پیدا کی جا سکتی تھی تو کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان و زمین بنائے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ ان جیسی مخلوق دوبارہ پیدا کر دے یہ درہ ڈوٹ کیجئے یہاں پر ہمیں جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو بین ہی یہ جسم نہیں ہوں گے اس جیسا جسم دیا جائے گا مثل یہ کئی مرتبہ قرآن میں آئے گا اور اس کے بعد جو توجیر جو سمجھ میں آ جائے گیا آپ کے آسانی سے کہ میرا یہ جسم جو ہے یہ بھی مسلسل بدل رہا ہے میری کھال کے اوپر سے سیلز اتن رہے ہیں نئے بن رہے ہیں میرے خون کے جو خلیات ہیں ریڈ اور وائٹ بلڈ کارپسل وہ برتے جا رہے ہیں اور بن رہے ہیں تو گویا کہ جو کچھ میں آج ہوں دس برس پہلے وہ جسم میرا نہیں تھا وہ جسم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اس کے جگہ نیا جسم بن چکا ہے اور اس جسم کے ادھر تغیرات آ رہے ہیں جوانی میں اس کی کچھ کی کیفیت اور تھی بڑھاپے میں اور ہے تو بین ہی یہ جسم نہیں ہوگا بلکہ جیسا جسم دیا جائے گا کہ جیسے جسم سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے سے ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا تو یہ مثلہ ہم ہے اور اس میں یہ شکل بھی ہے جیسا کہ حضور کا ایک مرتبہ لطیفہ ہی سمجھ لیجے کہ حضور کے پاس بہت بوئی خاتون کوئی آئیں اور انہوں نے کہا کہ حضور دعا کیجے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کریں تو حضور نے فرمایا کہ بڑی بھی جنت میں بوئی عورتیں تو نہیں جا سکتے اور وہ بیچاری سیدھی سادھی کوئی بدلو عورت ہوگی کوئی تو بہت اس کو رنج ہوا اور بہت افسوس کہ بوئی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو نہیں داخل ہو سکتی تو پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں تمہیں جوان کر کے داخل کیا جائے گا جب تمہیں پیدا کیا جائے گا تم جوان ہوگی پھر تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ تخلیق ثانی جو ہے میں نہیں وہی جسم جو آج میرا ہے یہ تو جسم میرا کل نہیں تھا اور یہ میرا جسم جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا اس میں تغیر و تبدل ہو رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے لیکن یہ کہ جسم ہوگا اس ہی جیسا جو مجھے دیا جائے گا تاکہ جس قسم کے جسم کے ذریعے سے جن یہ جو ہمارے آزاؤ جوارے ہیں جن سے ہم نے نیکیا یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کیا جسم کے ذریعے ہمیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آتا فرمائے کیا بھلا وہ حسنی جس نے آسمان بنائے اور دمین بنائی وہ اس پر قادر نہ ہوگی کہ ان جیسے ان کو پیدا کر دے بھلا کیوں نہیں وہو الخلاق العلیم اور یقینا وہ تو ہے بہت تخلیق فرمانے والا بہت خلق فرمانے والا العلیم ہے اور سب کو جاننے والا انما امرہ اذا اراد شئینا یقول اللہ کن فیکون اس کا معاملہ تو یہ ہے اس کے امر کا اس کے امر کا معاملہ تو یہ ہے انما امرہو اس کے امر کی شان تو یہ ہے یہ عالم امر ہے نوٹ کر لیے جہاں کہیں بھی یہ آیت آئے گی اس نے مفور میں آئے گی اور یہی الفاغ ہوں گے عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں عالم خلق میں ٹائم لگتا ہے جہاں خلق آیا آسمان اور زمین ہم نے بنایا چھے دنوں میں اب وہ چھے دن کون سے ہوں چلیے مللنمز کہلیجے چھے ادوار کہلیجے ہو سکتا ہے ایک دن لاکھوں برس کا ہو جس میں بھی تخلیق مکمل ہوئی ہے لیکن وہ بھارک ٹائم لگا ہے خلق میں ٹائم ہوگا جبکہ آدم امر میں کسی ٹائم کا کوئی سوال نہیں اور روح بھی آدم امر کی شئے ہیں لہذا روح کے لیے کوئی وقت نہیں ہے روح جو ہے وہ آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب اور وہ جیسے کہ فرشتے کا معاملہ ہے جبرائیل آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں عرش کے قریب ہوں گے کوئی ان کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں عالم امر میں وقت نہیں ہے اس کی تو شان یہ ہے اس کی عمر کی جب وہ کسی شئے کا ارادہ کر لیتا وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے تو بڑی برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے جس کے قدرت میں ہے ہر شئے کی حکومت ملکوت کل شئے ہر شئے کی حکومت ہر شئے کا اختیار وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون اور اس لیے کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے